اسلام علیکم دوستو اللہ سے امیر رکھوں آپ خیر کریت سے آنگے آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کو کوٹ کی کٹنگ سکھاؤں گا ایک بات کا دیان رکھنا ہے میری ویڈیو میرے ان بھائیوں کے لئے جنہوں نے ابھی تک کوٹ کی کٹنگ نہیں سکھئے تو انتہاری آسانی کے ساتھ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا میرے بھائیوں یہ دیکھیں ہم نے ڈبر کپڑا یہاں پر بچائے ہوئے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر ایک لکیر لگا لینی ہے اوپر سے سوائیک انچ کا مارجم لگ گئی اور یہاں پر بلکل کنی کے ساتھ اسپیرٹ لین لگانی ہے اور یہ جو ہم نے لین لگائی ہے اس سے آدھے انچ کے فاصلے پر اپنے ایک دوسری لین لگانی ہے بلکل سیدھی اس کوٹ کا ناپ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس وقت اس کا ناپ یہ سارا دکھا ہوئے لنگوئی اس کی ہے اٹھائی سنچ تو اس لین سے آپ نے اٹھائی سنچ پر نشان لگا لینے ایک نشان یہاں پر لگا لینے ایک نشان یہاں پر لگا لینے فکس اٹھائی سنچ پر اس کے ارمول کا نشان آپ نے لگانا ہے اس کی چاہتی ہے سنٹی سنچ تو اس کو چار پر تقسیم کر دیں تو یہ آئے گا سوہ نوئچ تو یہ سوہ نوئچ پر آپ نے نشان لگا لینے اس کے ساتھ آپ نے کمر کا نشان لگا لینا ہے سترہ انچ پر یہ صرف اس کے لئے سترہ انچ پر آپ نے لگانا ہے باقی اس کا فرمولے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا یہ ارمول کے نشان سے آپ نے ڈیڑھ انچ پر ایک اور نشان لگانا ہے یہاں پر بھی ڈیڑھ انچ کا نشان لگانا ہے اب ان سارے نشانوں کو آج برکل سیڑا ملا لے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دو باتیں میں بتانا بھول گیا ہوں یہ سنگل پریس دو بٹن کوٹے بغیر چاہ کے سائٹ چاپ نہیں ہے اس کا اسی طرح آپ نے لین لگا دیں گے اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارا نشان تھا اس سے ہم نے آدھے انچ پر یہ نشان لگایا تھا یہ والا دیکھیں یہ نشان ہم نے آدھے انچ پر یہاں پر آپ ڈیڑھ انچ پر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں میرے بھولیوں آپ نے یہاں پر ڈیڑھ انچ نشان لگا رہے ہیں یہاں پر بھی ڈیڑھ انچ کا نشان لگا ہے اب ان نشانوں کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے یہاں پر بھی یہ نشان آپ ملا دیں گے ٹھیک ایک سٹر اب یہاں سے یہ دیکھیں ہارے کا نشان لگانا ہے ہم نے تو چہتیس کی ہے سینٹی سنٹس تو یہ دیکھیں اس چھتے سیمیں اٹالہ یہ چھتیس کا آدھ ہے اندیس یہ اٹتیس کا آدھا ہے اندیس یہ اٹتیس کا آدھا ہے تو سینٹی سنٹس کے ہمیں پہنے آتھا ہے تو یہ دیکھیں تین ایچ ایکس ہوتا ہے یہاں پہ تین انچ ایک سوٹر کا نشانہ آپ لگا لیے اس کا شولڈر پہ لے اس کا نشان لگاتے ہیں ہم ڈاؤن کا تو اس کے لیے سو انچ یہ دیکھیں سو ایک انچ ڈاؤنی اس کے لیے بوت ہیں یہاں پہ شولڈر کا نشان لگا لیتے ہیں تو اس کا شولڈر ہے ساڑھے ستر انچ تو یہ دیکھیں پونے نو انچ ہی آتا ہے آدھے انچ اس کے ساتھ سی دیکھیں تو یہ ہو کہ سو انچ یہاں پہ سو انچ یہاں پہ سو انچ یہاں پہ سو آٹھ انچ یعنی ایک انچ کام ایک بات دیان میں رکھنی ہے جو میرے بھائی کراس پیک کا نپ لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے جو نہیں لیتے تو ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہے بس بات صرف سمجھ میں آنی چاہیے یہاں سے یہ نشان میں لائیں یہاں سے یہ نشان میں لائیں یہاں پہ دیکھیں یہ سو آٹھ انچ کا نشان ہے وہی سو آٹھ انچ آپ یہاں پہ رکھتے ہیں اور ایک انچ اس سے مائنس کر لیں یہاں پہ بھی سو آٹھ انچ کا نشان آپ لائیں ان نشانوں کو اب ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں میں یہ چک بہت زوگ سے دوبار ہوں تاکہ آپ کو نشان واضح نظر آئیں باقی آپ نے کٹنگ میں بلکل صفائی کے ساتھ کٹنگ کرنے ہیں مار کتنے زوگدستی کے ساتھ نہیں لگا لائیں بس ہر کس ہے اس کو دیکھیں اس کو یہ ساڑھے چینچ ہے یہاں سے یہاں پہ تو اس کا نصفات ہے سو آٹھ انچ تو یہاں پہ آپ نے پاس کا نشان لگا لائیں اس کو اس کے ساتھ ملا لائیں یہ ہماری بیک ہے اس میں چاک نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ سنگل پریس دو بٹن کو اٹھیں تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو کٹ دوں تو میں نے پہلے ہی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا کہ یہ ویڈیو میری ان بائیوں کے لئے جن کو کٹنگ کی بلکل سمجھ نہیں ہے میں بیک کو آخر میں کٹ دوں گا صرف آپ نے ذہن میں رکھ دینا ہے کہ یہ بیک ہے یہ جو نشان میں نے لگا دی ہے یہ بیک ہے اسی کے ساتھ میں آپ فرانٹ کو کٹ دیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوں تو یہاں پہ آپ نے ناپ لینا ہے یہ گنی سے ہی رکھیں گیارہ انچ ہے تو اس کے ساتھ آدھے انچ آپ نے لگا دیں ساڑھے گیارہ انچ یہاں پہ بھی آپ ساڑھے گیارہ انچ کا نشان لگا دیں نشان یہاں پہ لگا دیں ساڑھے گیارہ انچ انہی نشانوں کو آپ نے سیدھا کر کے ساتھ میں لگا دیں یہ نشان بھی بلکل سیدھا کر دیں باقی نشان میں نے یہ لگائے گیا آپ کے سامنے ہمیشہ فرانٹ جو ہے کوٹ کی فرانٹ یہ بیک کی مدد سے ہی کاٹی جاتی ہے تو یہ نشان میں نے لگائی پہلے سے اب شروع کرتے ہیں فرانٹ کو تو اس کا میں نے آپ کو بتاہتے ہیں اس کی چاہتی جو ہے یعنی اس کا چنسٹر سنتیس انچ ہے تو یہ سون سون ہوئی چاہتے ہیں جوتہ ہے اس سائز کا یہاں پہ ایک انچ اس کا کم کر دیں دیکھیں ایک انچ اس کو کم کر دیں اور یہاں پہ آپ کو ڈیڑھ انچ کا ایک مارک لگا دیں یہاں سے دیکھیں ڈیڑھ انچ کا مارک تو یہ ہوگا ہے سو آٹھ انچ یہاں پہ بھی آپ سو آٹھ انچ کا نشان اب اسی سو آٹھ کا نصف آپ دیکھیں تو یہ سو آچار انچ آدھیں دیکھیں سو آچار انچ ڈاؤن یہاں پہ ہم نے لیا تھا سو ایک انچ یہاں پہ آپ نے آدھ انچ زیادہ کر کے پونے دو انچ ڈاؤن لینا یہاں پہ آپ نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگا لینا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے کتنا دیا تھا تین انچ ایک سو دا یہاں پہ بھی آپ تین انچ ایک سو دا نشان لگا لینا اب ان نشان کو امید آدھیں امید آدھیں ممید آدھیں بھی آپ اس سے دیکھیں چیزدیں ممید آدھیں وقت آپ انچ پہ سو دیکھیں ایک دیت آدھیں ۔ این نشان سے آپ نے ہونے ایک انچ پہ ایک منشان لگا لینا اور رکھیں مید آدھیں ین ایک دیت آدھیں یہاں پہ چارنچ ایک سوٹر آنا چاہیئے تو یہاں پہ چارنچ ایک سوٹر کا نشان ہے اچھا اس سے آپ نے ڈیرڈنج پہ نشان لگا لینا ہے فرنٹ پارکٹ کے لیے دیکھیں ڈیرڈنج اور یہاں سے پھر آپ نے اس کے لیے چارنچ کا پاکٹ بنایا ہے یہ پاکٹ ہے فرنٹ پاکٹ چارنچ اس کا سینٹر ہے دو انچ یہ دو انچ کا فاصلہ پہلے ہم یہ نشان لگا لیتے ہیں معمولی سا ترچ آپ نے یہ نشان لگانے یہ اس کا فرنٹ پاکٹ ہے اور یہاں سے یہ فاصلہ ناپنے تو یہاں ساڑھے چارنچ ایک سوٹر یہی ساڑھے چارنچ ایک سوٹر آپ نے یہاں پہ لگا دی رہے ہیں دیہان میں رکھنی ہے یہ بات میرے بھائیو یہ جو ہے یہ بیک ہے یہ سارے نشان میں اس نشان سے آگے لگا رہے ہیں یہ فرنٹ کا نشان ہے اس کی لمبائی کو تین پہ تقسیم کریں تو لمبائی اس کی تی اٹھائی سینٹر لیسے تین پہ تقسیم کریں تقریبا آتا ہے یہ پونے نو انچ تو یہ پونے نو انچ پر اس کا جیب لگے گا ایک سوٹر آپ ہر کے ساتھ بھی کہ سوٹر آپ سے حقیقت بھی کسی 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 دکھیں اچھا اس کی چاہتی تین سنتیس انچ تو یہاں پہ بھی آپ سوانو انچ کا نشان لگا رہے ہیں یہاں پہ بھی لگا رہے ہیں انہی نشانوں کو آپ نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ لگا رہے ہیں چین چیس کا پہ کر دوگا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا اسی کے سامنے آپ ایک کچھ کا نشان لگا رہے ہیں یہ ایک کچھ کا نشان ہوگا اور یہاں سے آپ نے چار انچ پہ ایک دوسرہ کچھ کا نشان لگا رہے ہیں جو سرکاش اب یہ نشان جو ہے یہ پونہ انچ پہ جو ہم نے لگا رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ملا دینا ہے مگر اسے آدھیں چوبا رہے ہیں یہ ہماری لپل ہوگی یہاں پہ آپ پونہ انچ کا نشان لگا رہے ہیں تاکہ یہ نشان بھی سیدھو ہی آجائے اس کو بھولتا ہوں میٹ کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا اب اس کے دنبائی کا نشان ہماری لپل ہوگا تاکہ ہماری لپل ہوگا دیس کی لمبائی اٹھائیس ایک انچ ہم زیادہ اس کی لمبائی رکھیں گے ایس انچ تاکہ ہم نے انچ انچ پہ رکھا ہم نے انچ انچ پہ ملیشان لگا رہا تھا ہماری لپل ہوگا یہ جو مارک ہے یہ لمبائی کا نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ پرانٹ پاکٹ کا مارک ہم نے اسی سے ہی لگا ہے بھئی یہ کوئی پروانی کر دیں آج انچ پون انچ یہ پاکٹ اوپر بھی ہو تو کوئی پروانی کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں اس کا شولڈر شولڈر اس کا سوہ نو یعنی سڑھے اٹھارہ ہم نے دیا تھا یہاں پہ دیکھیں اس کا کندہ آ رہا ہے سڑھے چینج تو ہم نے یہاں پہ سوہ چینج پہ نشان لگا دینا ہے کیونکہ دوسرے سو تر مرنے چلا جائے گا اس نشان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں اور اس نشان کو آپ نے یہاں پہ ملا دیں یہاں سے بھی آپ نے راؤنٹ کر دیں اچھا میرے بھائی ہو یہاں پہ آدھے انچ پہ یہاں پہ آدھے انچ پہ یہاں پہ آدھے انچ پہ تو یہ دیکھیں میں نے پہلی آپ کو بتا دیا یہ نشان میں صرف آپ کی آسانی کے لئے برکل مضبوطی سے لگا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی مانکہ یہاں تک کم نشان کر دیں یہاں تک کم نشان کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں بھائی ہو سو آٹھیں یہاں پہ دیکھیں بھائی ہو سو آٹھیں یہاں پہ بھی سو آٹھ تو آدھے انسلائی پونے آٹھ تو اسی سو آٹھ کو آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کر دیں سو آٹھ کو آپ نے بیچ میں نکر دیں اور یہ جو مارک ہے فرانٹ کا یہاں پہ آپ نے چاہتی یعنی چرسٹ کا نشان رہتے ہیں چرسٹ کا جتنا عدد ہے تو اس کی چاہتی ہے سینتیس انچ اس کا عدد کر دیں تو یہ آتا ہے ساڑھے اٹھا انچ ساڑھے اٹھا انچ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اور یہاں پہ سو آٹھ انچ اس کے ایک دوسرے بھی طریقے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں سو آٹھ انچ کو یہاں سے نکال دیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جتنی چاہتی ہے اس کا عدد آپ کر دیں ساڑھے اٹھا انچ ہے یہاں سے آپ لوزنگ رکھ دیں تو اگر لوزنگ زیادہ رکھنی ہے تو چار انچ رکھ دیں نارمل رکھنی ہے تو کونے چار رکھ دیں فٹنگ رکھنی ہے تو ساڑھے تین میچ تو میں تو اسے لوز رکھ رہا ہوں یہ چار انچ میں نے لوزنگ رکھ دیا یہاں پہ دیکھیں پونے ساتھ انچ پونے ساتھ انچ پونے ساتھ یہاں سے بعد رکھ دیں اور اس کا پیٹ جو ہے یعنی سٹومک 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 ہے بینتیس انچ تو بینتیس کا نصف آتا ہے ساڑھے ستھ انچ ساڑھے ستھ انچ یہاں پہ ہم نے ساڑھے تین انچ لوزنگ رکھنی ہے دیکھیں ساڑھے تین انچ میں اور یہاں پہ دیکھیں یہ پونے آٹ انچ ہے یہاں سے پونے آٹ انچ پونے آٹ انچ پونے آٹ انچ پونے آٹ تو ایک تاریس کا آدھا آتا ہے ساڑھے بیس ہے یہاں پہ بھی ہم نے ساڑھے تین اچھ مازم رکھیں اور ان نشانوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں داریں ساڑھے تین ساڑھے تین دوست اور ساڑھے تین دوست کیاں دیور ساڑھے تین یہ جو آر انچ کا نشان ہم نے لگا ہے یہاں پہ آپ نے اس میں لگا دینا یہاں پہ آپ ڈیر انچ کا نشان لگا دینا یہاں پہنچ کا نشان لگا دیکھیں اس کا دیکھ دیکھیں آپ ساوہ بیس انچ آرے ہیں یہاں پہ آپ نے ساوہ بیس انچ پہ نشان بتا رہے ہیں ساوہ بیس انچ پہ نشان بتا رہے ہیں ساوہ بیس انچ پہ آپ نے دا رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ پہر is کی اپ کی مزیی ہے ہمیں اس کا ڈائنچ لپل چاہیے تیار بعد ہی سلی ہو جائے گی تو یہ بلکل صحیح آ رہا ہے تو یہ دیکھیں میرے بھائی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کی پہلے سے ہم کٹ دیتے ہیں یہ میں نے آپ کی آسانی کے لئے میں نے بھائیو پہلے سے نہیں کٹ ہے بیک کے ساتھ ہی میں نے فرانڈ کو بھی ملا دیا کٹیں گے مارگن میں اس سے اب آپ کی آسانی کے لئے آپ دیان دینا ہے کہ میں کس طرح کٹ رہا اس کی بے اس کی بے اس کی بے اس کے لئے موسیقی 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 کہ وہ یہاں پہ کاریگر ہی لاتیں آپ نے سیڈپ کٹ دینا ہے ایک مشان آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں ساڑھے ساتھ انچ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ساڑھے چینچ اب اس کا ہم نے گولہ یعنی برزو کٹنا ہے اس کے لئے آپ نے پہلے سے یہ جگہ نب دینی ہے ساڑھے چینچ یعنی ساڑھے ساتھ آتی ہے اس کے لئے ساڑھے چینچ کو آپ نے دیان میں رکھیں اب یہ جو باقی پیس بچے اس سے ہم نے گولے اور دل کی کٹنگ کرنا ہے فل بازو کی کٹنگ سب سے پہلے تو آپ نے ایک نشان یہ اینی جوہے سے آدھے انچ آپ نے چھوڑ کے ایک نشان لگا دیں یہاں پہ آپ نے ساڑھے چینچ کا نشان لگا دیں اور وہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ساڑھے چینچ کتنا ہے ساڑھے ساتھ تو ہم نے ساڑھے چینچ پہ نشان لگا تھا وہی ساڑھے چینچ یہ دیکھا سائی کی گہرائی آپ نے ساڑھے چینچ یہاں پہ نشان لگا رہا ہے ایک ساڑھے چینچ کا یہاں پہ اور اس کی اس کی چاہتی جو تھی میں نے پہلی آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس اس کا سکیٹ جو ہے وہ سوہ نو آ رہے ہیں یعنی چاہتی کا چوتھے حصہ سوہ نو آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ پونے انچ اس کے ساتھ ملا کے دس انچ پہ نشان لگا دیں پونے انچ زیادہ دیکھے دس انچ اب ان نشانہ کو آپ نے ملا دینا یہ یہ اور یہ نشان یہاں سے آپ نے ڈیڑھنچ پہ نشان لگا دیں اس کو بھی ملا دیں اس کو بھی ملا دیں یہاں سے اس کو بھی ملا دیں یہاں پہ آپ نے وہی سوہ نو آ رہے ہیں جو ہمارا اس کے لئے وہی نشان لگا دیں اور اس سوہ نو کو اس سینٹر پہ لانے یہاں پہ لگا دیں یہاں سے آپ نے یہ بھولا ہی دیں اس کو بھولا ہی دیں یہاں پہ لگا دیں یہاں پہ لگا دیں یہ نشان اس سے آپ نے آپ بازو کی لمبائی لینے تو ساڑھے بائیس اس کا بازو یہاں سے لینے آپ ساڑھے بائیس یہاں پہ آپ تئیس انچ نشان لگا دیں ہے موسیقی موسیقی بھائیو بلکل آسانی کے ساتھ اگر تاز کے مورد پیچھ اسی پر لگانے تو اس کا ازگر طریقہ ہے اگر اس کے بغیر آپ نے کرنے تو ہوگا اور بھی آپ کر سکتے ہیں چلے اس کے بغیر ہی کر لیتے ہیں اس کو بھی آپ کاٹ دیں موسیقی 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 ملکل سمپل آپ جو باقی پیس بجے اس کو اپنے آگے بچھا دینا ہے اسی طرح یہ ساڑے کپڑے کو سیدھا کرنے کے جائے انشان میں لگا رہا ہوں ساڑے ساتھا یہاں پھر انشان لگا رہا ہوں یہ صرف کپڑے کے سیدھے کرنے کے لئے بے دلکل آسان طریقہ ہے یہاں سے ایک انش کا نشان تھا یہاں پہ بھی ایک انش یہ اوپا بچھا دینا ہے اس نشان سے باقی یہ ہے کہ اس نشان کے سامنے نشان لگا رہے ہیں یہاں پہ بھی لگا رہے ہیں منشان یاکے یہ کیا ہے اس نشان کو یہاں پہ میرا دیں اور اس کو بسا یہاں سے میرے بھائیو سواتین انچ پہ یعنی گولے سے سواتین انچ تال کم ہوگا تو سواتین پہ اپنے نشان لگا دیں یہاں پہ تین انچ اسی تین کو آپ نے ناپ لینا ہے یہاں پہ یہ تین انچ سے نیچے جو نشان ہے اس کو آپ ناپ دیتا ہے یہ دیکھیں سواتین آ رہا ہے سواتین کا سینٹر آئے گا ساڑھے تین انچ ایک سوتر سواتین اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پہ سلہی آئے گی سلہی سے یہاں پہ اپنا پہ یہ دیکھیں یہاں پہ سلہی ہوگی پونے سات انچ پونے سات انچ پونے سات انچ یہ پونے سات اس سلہی سے آپ بہر کر رہے ہیں اور آپ کو پونے سات انچوں پہ achter کا سات اکتنے کی طرف یہاں پہیکیا ہے کہ اس ہی حساب سے آپ لاحق ہوگی پونے سات یہٹھی گیا ہے پونے سات انچرزیج مز brewer نہیں اس کو کٹ دے دوں یہ میں نے اس میں مرجن رکھ دیا اور اسی کو اس کے اوپا رکھ کے میں نے اس میں انگلیش کوٹ والا جو چاک ہوتے ہیں اس طرح دیانے تو میں اسی طریقے کاٹوں گا باکہ آپ کی مجھے اس طرح اپنے کاٹنے یہ بیلکل آسان طریقہ ہے میرے ان بھائیوں کے لئے جن کو کٹنگ کی سمجھ نہیں آگیا ہے بیلکل آسانی کے ساتھ یہ سمجھ میں آجاتے یہ طریقہ ہے اس کے لئے جورگہ آپ نے آسانی کے لئے پونے بائیس یہ آرہے ہیں پونے بائیس آرہے ہیں پونے بائیس آرہے ہیں اس کا جو گول ہے یہ پونے بائیس آرہے ہیں اب اس کو بھی ناپ لیتے ہیں کہیں گیس میں ہیں پونے بائیس آرہہ طریقہ اکار نکالیں آپ یہ سا معاوجودہ آرہے ہیں جنھ ا کے سا معاوجودہ سڑھے بیس انچ اور وہاں پہ آ رہے ہیں کونے بہیس انچ تو یہ سوہ ایک ہیں جس میں نم آ جائے گا سارے گولے میں تو بلکل آسانی کے ساتھ میں نے جت میں ہو سکتا تھا آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ بلکل آسان طریقہ ہے کوٹ کے کٹنے کا اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی میرے بھائیوں میں نے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دی یہ میرا کام تھا اب آگے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے انشاءاللہ یہ تو آسانی کے ساتھ میں نے اپنے بھائیوں کو بلکل آسانی کے ساتھ جتنے فارمولے تھے ان کو بھی چھوڑ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دی آپ نے صرف کمنٹ میں مجھے بتانے اگر فارمولے آپ کو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں بتا دیں انشاءاللہ میں آپ کو سارے فارمولوں کے ساتھ دوبارے اس کی کٹنگ کر کے دکھوں گا چاہے ایل سکویل کٹنگ ہو چاہے فارمولوں کے ساتھ چاہے جیوری کے ساتھ ہو جس طرح آپ کی مرضی ہو آپ نے صرف کمنٹ میں مجھے بتا دینا ہے تو آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی